دوستو اس وقت کی بہت امپورٹنڈ اور انٹریشنگ خوال راجستان سے ملی ہار کے بعد روحیت نے ٹیم میں کیا بڑا بدلاؤ دنگرز گیندباج کی ڈائریکٹ کرا دی ٹیم اینٹری تو کون ہے وہ گیندباج جس کی چرچہ آپ شروع ہو گئی ہے بتاتے ہیں آپ کو آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک پہترین کپتان مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیلئے گا راجستان کے خلاف ملی ہار کے بعد روحیت شرمہ ٹیم میں ایک بڑا بدلاؤ کر رہے ہیں کولکاتا کے خلاف مومبائ انڈینز سہتاری کو ساڑھے شات بزے اپنا گلا مقابلہ کھیلنے والی ہے اور اس مقابلے کے لیے روحیت کوئی بھی چانس ٹیم کے لیے نہیں لینا چاہتے ہیں لگاتر دو مقابلے میں پہلے دلی فیر راجستان کے ہاتھوں ملی ہار کے بعد روحیت شرمہ کولکاتا کے خلاف کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے میں روحیت شرمہ نے ایک دگرز کھلاڑی کی واپسی مومبائ انڈینز ٹیم میں ایک کلا دیا ہے اس کھلاڑی کی واپسی نے کولکاتا کے کپتان رسریہ سیئر کی بھی ٹینسن پڑھا دی ہے دراصل دوستو ہم جس گیندباز کی بات کر رہے ہیں وہ پچیس ورس یہ پیسر گیندباز ریلے میریڈیت ہیں اوشٹریلیا کے لیے ریلے میریڈیت نے کئی میچ کھیلے ہیں اور ان کا پردرسن بہت شاندار ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس گیندباز کے شاملے اے بی ڈی بیلیئرز اور پولار جیسے بلے بازوں کا بھی ٹک نام مسکلے یہ کافی شاندار گیندباز ہے ریلے میریڈیت کی نیچرل بالنگ سپیڈ 155 پلس کی ہے ٹیم میں اس گیندباز کے آنے سے سریز ایر کافی زیادہ ٹینسن میں آ گئے ہیں لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایر کا پریشان ہونا زائد ہے کیونکہ ٹیم میں ایک یوہ توفان کی انٹری جو ہو چکی ہے تو دوستو ویڈیو میں پاس اتنا ہی اس کھلاری کے ٹیم میں آنے سے کیا آپ لوگ امید رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی راہ میں ضرور بتائیں